اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں آج میں آپ کے ساتھ اپنی سپیشل ریسیپی شیئر کرنے لگی ہوں بھونگ کی جو میرے سارے فیملی فرینڈز کو بہت پسند ہے آج سب کی فرمائش پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے لئے ہمیں تین کلو گوشت چاہیے مچھلی کا بیف کا آپ اس میں مٹن کا بھی گوشت یوز کر سکتے ہیں اگر آپ وہ پسند ہے تو آپ وہ یوز کر لیں لیکن بیف بھی زیادہ اچھی بنتی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر ایک پایا بھی ڈال سکتے ہیں ایک پیاس لگیا ہم نے اس کو ایسی حصابت رہنے دینا ہے تھوڑا سا ہمیں ادھرک چاہیے اور تھوڑا سا ہمیں لسن چاہیے دو چمچ ہم نے نمک کے لیے ہے ایک چمچ ہم نے حلدی کا لیے ہے یہاں پہ ہم نے ایک چمچ سونف کا لیے ہے اور ساڑا ساوڑ گرم مسالہ لینا ہے اور ایک چمچ ہم نے سوکا دنیا بھی لینا ہے میں نے ایک بڑا سا پتیلا لیا ہے جس کے اندر میں نے دو لیٹر پانی آٹ کرنا ہے اب میں نے جو گوشت آپ کو دکھا رہا تھا وہ میں نے دھو ہو کے تو آپ اس پانی کے اندر ڈالوں گی اب میں اس کے اندر حلدی ڈالوں گی نمک ڈالوں گی سونف ڈالوں گی سارا گرم مسالہ رہا کروں گی ساوڑ لسن ڈالوں گی پیاز ڈالوں گی ساوڑ دی ڈالوں گی اب ہم نے گوشت کو گلنے کے لیے رکھ دینا ہے کام سے کام اس کو دو گھنٹے لگیں گے گوشت گلنے پر فائنلی یقین ہماری ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ کیسی لکھ آ رہی ہے اس کی اب میں آپ کو دوسرے سٹیپ کی طرف لے کے جاؤں گی جس جو ہم نے اس کا مسالہ ریڈی کرنا ہے اب ہم نے دو درمیانے سائز کے پیاز دینا ہے اس کو ایسے بریک بریک کاٹ لینا ہے ایک چمچ ہم نے ادرک کا لیا ہے ایک چمچ ہم نے لسن کا پیسٹ لیا ہے ایک پاؤں ہم نے دھئی لیا ہے نمک جو آپ اپنے حضبے ضرورت لینا ہے دو چمچ ہم نے گرم مسالہ لیا ہے پیسا ہوا اور دو چمچ ہم نے لال مرچ کے لیا ہے ہم نے چھوٹی لیچی لیا ہے اور جافل جل بطری لیا ہے اور یہ سون لیا ہے دو پیس اور ایک چمچ ہم نے کلونجی کا لیا ہے ان سب کو ہم نے فائن گرائن کر لینا ہے اب ہم نے ایک پتیلہ لیا ہے اس کے اندر ہم نے ایک پاؤں گوائل ڈالنا ہے اور جو پیاز ہم نے کٹے ہوئے تھے وہ اس میں ڈالیں گے جب پیاز ہمارا گولڈن ہوا تو ہم نے اس کے اندر نمک مرچ اور دھیں ایڈ کی تھی اور ادرک لسن کا پیٹس ایڈ کیا تھا اب ہم نے اس میں گوش ایڈ کرنا ہے جو ہم نے یکنی نکال کے رکھی ہوئی تھی وہ بلک اب ہم نے جو یکنی نکال کے رکھی ہوئی تھی اب وہ گوش میں ایڈ کریں گے اب ہم اس کو کم سے کم بھی آدھے گھنٹے لیے پکائیں گے جب اس کو ہوا لے آنا شروع ہو جائیں تو ہم نے جو مسالہ گرینڈ کیا تھا ہم اس میں وہ ایڈ کریں گے اور پیسا ہوا گرم مسالہ ڈالیں گے بہت اچھی خشبو آ رہی ہے اس کی آپ یہ ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا یہ کیسی بنی ہے اب ہم نے کم سے کم اس کے اوپر ڈھکنا دے کے آدھے گھنٹے کے لیے ایسی چھوڑ دینا ہے جب اس کا مسالوں کا اثر نکل آئے تو پھر آپ نے اس کو کھانا ہے لیجئے فائنل لکھ ہماری بونگ کی آگی ہے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہم نے اب چولہ بند کر دیا ہے اب یہ ریڈی ہے لیجئے تیار ہے ہماری بونگ بہت تیسٹی بنی ہے آپ ہی ضرور ٹرائی کریے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریے گا اگر پسند آئے تو آنکھیں بھی شیئر کریے گا شکریہ